ان پانچ گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچالو ویڈیو کو دیکھنے میں دیر نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا اور لڑکیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے یقینا وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک ہے اسلام نے بیٹی کی پرورش کرنے اور ان کی شادی کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے اور آپ نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں تھیں اس نے ان بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت لی اور ان کو ٹھکانہ دیا اور ان پر رحم کیا وہ جنت میں داخل ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سوال کیا اگر کسی کی دو بیٹیاں یا بہنیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے راوی کہتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ صحابہ کرام نے یہاں تک سوال کیا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ تیہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کے قد کاٹ شکل و صورت تعلیم و تربیت میں ہر ممکن حد تک مناسبت پائی جائے تاکہ دونوں میں ہم اہنگی مطابقت اور موافقت اور علفت قائم ہو سکے بے جوڑ اور غیر مناسب رشتوں سے بچا جائے ارشاد باری تعالی ہے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لئے پسندیدہ اور حلال ہوں اس آیت مبارکہ کے مطابق پسندیدگی دو طرفہ ہے صرف لڑکے کو لڑکی پسند ہونا کافی نہیں ہے بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے پھر ہی دونوں میں ہم اہنگی پیدا ہو سکتی ہے اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت مودت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں فرمانے باری تعالی ہے اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے اور کماری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے انتخاب زوج کے لئے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکے کے مال و دولت کو دیکھ کر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں اگر لڑکے کے پاس زیادہ مال و دولت کی بجائے ضروریات زندگی پوری کرنے کی استطاعت اور اچھا کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت اور سکون اور اللہ تعالی کی رحمت جیسی نعمتیں بہ آسانی نازل ہو سکتی ہیں اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے حضرت یحییٰ بن نبی قصیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کرو خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین و اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ بپا ہوگا اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اچھا شوہر وہی ہوگا جو زیل میں مذکور حدیث مبارکہ کے جملے امور پر عمل کرنے والا ہوگا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کلائے جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے اس کے موں پر نہ مارے اسے برا نہ کہے اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے ابن ماجہ لہٰذا بہترین انتخاب زوج کے لیے میار یہ ہونا چاہیے کہ مرد دیندار با اخلاق اور وسیع نظر ہو اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا حلال رزق کمانے والا اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استحتاط رکھتا ہو وہ شادی کر لے کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے اور جو شخص نکاح کی استحتاط نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں علاوہ عظیم مرد کو حلی متبا بہادر خوش خلق عورت سے بھلائی کرنے والا اچھے کاموں سے محبت والا خصوصاً بیوی کے اچھے کاموں پر دل کھول کر داد دینے والا احسان کرنے والا ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا اور معاملات زندگی میں بہترین منظم اور معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے محترم ناظرین ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں مجود تھے ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمائی نظر آ رہے تھے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی اے امیر المومنین میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے اس مالدار شخص نے عرض کی اے امیر المومنین میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے میری بیوی اور میں صلاح باہم کر کے آپ کے پاس آپ کی قدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوش رہے اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہستہ بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لئے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے اس لئے اے مالدار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر کر سکتے ہیں اس لئے جب بھی اپنی پیاری لڑڑی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا وہ بہت خوش رہے گی مالدار شخص نے عرض کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کونسی تین ایسی چیزیں ہیں یہ کونسے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص یاد رکھنا اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ یا اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے یا عورتیں کرتی ہوں مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا برباد ہو جائے گا آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی ناظرین اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے وہ میکے والے پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے ایسے کئی گھر ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ اس بچی کو رات کو رات کی نیند آتی ہے ماں باپ کو دیکھتی ہے وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میں کا یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے اس لیے اے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا ناظرین ہم نے اپنے اردگرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاو جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کی خاطر قامیں بھی نہیں آتے ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لئے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں اس لئے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خامت اپنی بیوی کے ساتھ نرمی خوشقلقی اور غصن و سلوک کے ساتھ پیش آئے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کتاہی نہ کرے جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بیجہ زیادتی نہ کرے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معامولی غلطیوں کو نظر انداز کرے جو اپنی بیویوں کی مصیبتوں اور بیماری اور رنجوں غم میں دل جوئی تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و عبرو کی حفاظت کرے یہ جو اپنی بیوی کو زلط اور رسوائے سے بچائے رکھے جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاقید کرتا رہے اور شریعت کی رہ پت چلائے جو اپنی بیوی کے اقراجات میں کنجوسی نہ کرے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رکھ بھی نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا اے مالدار شخص تیسری بات تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کمبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو وہ گھرانا جتنا بھی امیر ہو قا ان کے پاس ہزاروں اوٹ کی قطاریں بھی کیوں نہ ہو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کمبھی بھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت ہی زیادہ ہو حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالی کی پکڑ میں آتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد مبارکہ ہے طلاق دینا بہت ترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت ہی پسند ہے اللہ تعالی طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں ناظرین آپ کچھ سوچئے جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں وہ انسان اس دنیا میں ظلیل و قار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوہ ہوگا بلکہ وہ تو خوار ہی ہو گیا اس لیے یہ اے شخص ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو کیونکہ یہ سنتی عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی وہ مالدر شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے ذہن کے سارے فطور قتم کر دیئے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں تو ناظرینِ گرامی ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کو اللہ تعالی ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لئے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے نانوے ناموں میں سے اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انانوے ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ